ہیلو جی ویلکم بیک ٹو چل کیسے ہیں آپ سب امیت اتا آپ سب بہت اچھے ہوگر فل مزمی لائف کو انجوئی کر رہے ہوگے آج کی ریٹ میں اگر آپ کو کوئی گاڑی لینی ہے اور اس کی مارکٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے آپ کو نہیں مل رہی ہے کہیں سے بھی پھر آپ کو گاڑی جلدی ملے گی کیسے ہیں آپ نے سنا ہوگا آرے یار ڈی ایسے سے کونٹیکٹ کر لینا کیا ہے یہ ڈی ایسے تو میرے کو اگر لوگوں کو ڈی ایسے کے بارے میں بتا نہیں ہے کیوں نہ ڈی ایسے کے بارے میں جانکاری دی جائے اور بتایا جائے کیا یہ سکیم ہے یا اس سے کچھ فائدہ ہے نقصان ہے کیا ہے یہ ساری باتیں کریں گا آج ہم اس ویڈیو کے اندر پہلے بتاتا ہوں میں آپ کو ڈی ایسے ہوتا کیا ہے ڈی ایسے ہوتا ہے بھائی ڈریکٹ سیلنگ ایجنٹ یہ کوئی نیا نہیں ہے بھائی یہ بہت سالوں سے چلتا آ رہا ہے یہ ایک طریقے سے نا میٹییٹر کا کام کرتے ہیں ڈی ایسے جو ہوتا تھا وہ موسکلی لونز میں چلتا تھا لیکن پچھلے کچھ سالوں سے گاڑیوں میں بھی ڈی ایسے بہت زیادہ پوپلر ہو رکھا ہے ڈی ایسے کی ضرورت ہمارے کو پڑی کیوں مان لو کسی کو بھائی کوئی لون لینا ہے اور اس کے نیک ارادے بینک نہیں سمجھ پاتا ہے مان لو اس نے کبھی لون لیا ہی نہیں اور آپ اگر لون آج کی ریٹ میں نہیں لیتے ہو تو بھائی اس سیچویشن میں بھی آپ کا جو کریڈٹ سکور ہوتا ہے وہ کم رہتا ہے اس سیچویشن میں ڈی ایسے جو ہے آپ کے نیک ارادے بینک کو بتائے گا اور پھر اس کے بعد آپ کو بہت جلدی لون مل جائے گا ڈی ایسے نے آپ کی مدد تو کر دی آپ کو لون تو دلا دیا لیکن فری میں بھائی اس سی آپ کے لئے کام کیوں کرے گا وہ آپ سے بھائی اس کا کمیشن چارج کرے گا کیونکہ فری میں تو کوئی اپنا بخار بھی کسی کو نہیں دیتا بھائی ہے نا آج کے جمعنے میں خاص کر لیکن کچھ لوگ ہیں بھائی آج بھی جو نیس وارد مدد کر دیتے ہیں لیکن ڈی ایسے والے نیس وارد مدد نہیں کرتے بھائی بھائی چارے میں ہو سکتی یہ مدد ڈی ایسے میں نہیں ہوتی ڈی ایسے والے بھائی فل پروفیشنلز ہوتے ہیں آپ کا دس لاکھ کا لون ہوا ہے تو سیدھا سیدھا دس ہزار لپے وہ آپ سے ایز ایک کمیشن لیتا ہے جو اس کا حق بھی بنتا ہے بھائی اس نے ساری بھاگا دوڑی کری ہے نا آپ کے لئے بات تو ہوگی لون کی لیکن کارس میں ہمارے کو ڈی ایسے کیسے فائدہ پہنچاتا ہے مان لو آج کی دیٹ میں میرے کو گاڑی لینی ہے ٹویٹا انووا ہائی کروس ہوت سیلنگ گاڑی ہے رک جاؤ تھوڑے دنوں میں اس کو بھی ڈی ایسے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن آج کی دیٹ میں تو بھائی اگر آپ کو گاڑی جلدی لینی ہے اور آپ نے بھائی بک کرانے کے مطلب ایک سال بھی ہو گیا نا آپ کو بک کرائے ہوئے تو بھی آپ کو یہ گاڑی ایزیلی ملے گی نہیں بھائی صاحب آج کی دیٹ میں گاڑی لینینا نا پیسے تو جیب سے لگانے لگانا ہے اوپر سے سفارش لگانا بھی ہو گیا ہے تب جا کے گاڑی ملتی ہے ہائی کروس کے اوپر بھائی نا نا کرتے ہوئے بھی جو پریمیم چارجز ہیں وہ سیونٹی تھاؤزن سے لے کے تھری لاکھ تک کا پریمیم ہے بھائی اس گاڑی کے اوپر لوگ پاگل ہیں اور بھائی لوگ دیتے ہیں ریسنٹلی میں نے اپنے ایک فرینڈ کو بھی ابھی گاڑی دلوائی ہے اور وہ بولا بھائی نہیں گاڑی چاہیے میں پریمیم دینے کے لیے تیار ہوں اور کوئی بھی شوروم والا بھائی ڈریٹ پریمیم نہیں لے گا اگر بھائی اس نے ڈریٹ پریمیم لے گا اور کمپنی میں اس کا پتہ لگ گیا تو بھائی اس کی ایجنسی کے اوپر کاروائی کی جا سکتی ہے اس کی ایجنسی بھی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ گاڑی لیتے ہو ڈی ایسے کے تھروں وہاں پہ شوروم والے کے اوپر اتنی لائیبیلیٹی نہیں ہوتی وہاں ڈی ایسے والے کے اوپر کیونکہ جو پیمنٹ ہے وہ وایا ڈی ایسے کے تھروں جا رہی ہے تو اس لیے شوروم والا وہاں تھوڑا سیف فیل کرتا ہے ڈی ایسے کے پاس جائیں گے کہ میرے کوئی یہ والا ویرنٹ سی یہ چیئے تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کونسا ویرنٹ ہے اس کے اوپر کتنا پریمیم ہے اگر آپ لوور ویرنٹ لیتے ہو تو اس پہ پچاس زار ساٹھ زار ستر زار ایسا پریمیم ہے اگر آپ ٹوپنڈ ویرنٹ پہ جاتے ہیں زی ایس اوپشنل پہ تو اس پہ دو لاکھ بیس ہزار سے لے کے تین لاکھ تک کا پریمیم ہے یہ ہے بھائی اور یہ سب کو پتا ہے کہ ہاں چل رہا ہے اتنا پریمیم لیکن جو لوگ جنہوں نے بک کرا رکھی ہے ان کو گاڑیاں نہیں مل پا رہی ہے کس کے قارن ڈی ایسے کے قارن دیکھو ڈی ایسے کا فائدہ ان لوگوں کو تو ہو رہا ہے جن کے پاس پیسہ ہے جو ایکسٹر پیسہ دینے کو تیار ہے لیکن جنہوں نے بھائی اپنی بک کرا رکھی ان کو نہیں مل پا رہی ہے کیونکہ کسی نہ کسی کی گاڑی تو بھائی جائی رہی ہے نا کہیں پہ تو یہاں پہ میرے کو ایک سکیم ٹائپ لگتا ہے ڈی ایسے کہ یار جس بندے نے اپنی بک کرا رکھی اس کو تو ملنی چاہیے نا ٹائپ پہ آپ اس کی کٹ کے کسی اور کو دے رہے ہو اور اس کو کہہ رہے ہو کہ آپ ہی گاڑی ابھی آئی نہیں ہے ایسا ہوتا ہے بھائی بعد یہ بات کوئی آپ کو نہیں بتایا گا لیکن بھائی اپنے ہاتھوں آپ کو پوری سچائی بتائیں گے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے تو ایک بینیفٹ تو یہ ہوگا کہ اگر آپ کو گاڑی جلدی چاہیے کسی کو گفٹ کرنی ہے تو آپ ڈی ایسے لے سکتے ہو جس سے گاڑی آپ کو جلدی ملے گی ہاں ایکسٹر پریمیم آپ کو کرنا پڑے گا دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ خالی پریمیم ہی لیتے ہیں یہ آپ کو اچھا ڈسکاؤنڈ بھی دلواتے ہیں اب جب میں نے جمنی لی تھی تو بھائی میرے کو ڈسکاؤنڈ آفر کیا گیا تھا سواتین سے ساڑھے تین کے ایراؤنڈ میں کہ بھائی آپ کو اتنا ڈسکاؤنڈ ہم دے دیں گے تو میں میکسیم پارٹن مان کر کہ ہاں ساڑھے تین کے ایراؤنڈ اپنا ڈسکاؤنڈ ہو ہی جائے گا کھیچ کاج کر کے لے آئیں گے بھائی سے باتچیت کر کے جس نے ڈی ایسے کا نمبر دیا تو بھائی وہ بندہ بھی بیچ میں کچھ نہ کچھ کمیشن کھائے گا بھائی حالانکہ ہمارے کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ میں کچھ نہیں لوں گا لیکن بھائی اندر کھاتے میں لیا ہے تو چلو کوئی بات نہیں بھائی لے لیا تو لے لیا کوئی بات نہیں ہم تو اپنا منہ بنا کے بیٹھے تھے بھائی میں نے کہا تھا بھائی تین لاکھ کیا اس پاس ڈسکاؤنڈ مل جائے تین سے اوپر جو مل جائے گا وہ اپنا بونس ہی ہے بھائی تو جو جمنی اپنی آئی وہ ڈی ایسے کے تھرو آئی لیکن ڈی ایسے کے والے بندے نے ہمارے کو گرداؤں سے گاڑی کیوں نہیں دلائی وہ بھائی اس لیے کہ جو ان کا نیٹرک ہوتا ہے وہ پین انڈیا ہوتا ہے اور جہاں سے ان کو سب سے بیس ڈیل ملتی ہے چاہے وہ پریمیم والی گاڑی ہو چاہے وہ ڈسکاؤنٹ والی گاڑی ہو جو بھی ہوئی سے ہی آپ کو گاڑی اٹھواتے ہیں وہیں سے جا کے آپ کو گاڑی لے کے آنی ہوتی ہے رسک فیکٹر کیا رہتا ہے ایک تو آپ کو ڈی ایسے کے تھرو پیمنٹ پوری کرنی پڑتی ہے گاڑی کو بغیر دیکھیں میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میرے کو جو گاڑی دکھائی گئی تھی وہ ایکزیکٹ شوروم پہنچنے کے ٹائم پہ وہ گاڑی نہیں تھی جی ہاں میں نے یہ بات آج تک آپ کو بتائی نہیں حالانکہ گاڑی میں کمی کچھ نہیں تھی لیکن گاڑی وہ سیم نہیں تھی جو ایکسیسریز اس کے اوپر تھی ایک دو وہ انہوں نے اتار لی تھی پر میرے کو وہ چہیئے بھی نہیں تھی تو اس لیے اس پہ کچھ اور الگ تھی تو ماں چلو ٹھیک ہے جو بھی ہے اب تو چلے گئے کیونکہ میرے پیسے پورے جا چکے تھے اب پیمنٹ رکھ رکھی ہوتی تو بندہ ماں کچھ کر بھی سکتا ہے تو یہ ایک کمی بھی ہے ساتھ ماں کو یہ بتاتا چلو گا کہ یہ ایک کمی بھی ہے کہ آپ کی پیمنٹ پوری چلی جاتی ہے اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اب میں یہ نہیں لوں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا کہیں گے جی ہے تو یہ ہی ہے ادروائز رہنے دو پھر آپ پھر کہیں گے ہم پیسے واپس نہیں کریں گے یہ کریں گے ایک بار تو میرا ہو گیا تھا جب میں نے کھالی بوکنگ آماؤنٹ دیا تھا ماں بھائی میرے کو نہیں لینی سر پیسے مر جائیں گے ماں پولیس والر وکیل کے پیسے مار کے کہاں جائے گا بھائی دھرتی پہ نہیں رہنا ترے کو پیار سو بھالا بھائی اس کو ایسے تو ماں کوئی بات نہیں بھائی تو بولا نہیں سر ہو جائے گا پھر ماں کوئی بات نہیں بھائی میرے کو گاڑی لینی ہے میں نے یہ اس لیے بولا تھا اس کو کیونکہ میرے کو کہیں اور سے چار لاکھ کا ڈسکاؤنٹ آفر ہو گیا تھا اس ٹائم پہ آپ نے کوئی جاننے والے تھے ان کا ڈی ایسے والا تھا وہ اپنے کو دلوارہ تھا راجستان سے تو ماں چلو کوئی بات نہیں اب تو میں نے دے دیا پیمنٹ واپس لیتے ہوئے اچھے نہیں لگتے ماں دس بیس زیار کی بات ہے کوئی بات نہیں یہاں فرز جاتا ہے انسان کہ اس نے گاڑی دیکھ نہیں رکھی ہوتی اور پیمنٹ پوری چلی ہوتی ہے اگر آپ ڈی ایسے کے تھرو گاڑی لے رہے ہو تو کچھ پیمنٹ میں یہی کہوں گا کہ لاکھ رپیر روک کے رکھو حالانکہ ڈی ایسے والے بلکل نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ گاڑی آپ کو تب ملے گی بلنگ اگرہ تب ہوگا وہاں پوری پیمنٹ کر دوگے ادروائز نہیں ہوگا تو ان کو بول دو کوئی بات نہیں بھائی میں پیمنٹ جس دن گاڑی لوں گا نا اسی دن کروں گا اور یہ آپ تب کر سکتے ہو جب آپ جہاں سے بھی پین انڈیا گاڑی اٹھا رہے ہو وہاں کے شو روم سے جا کے گاڑی لے کے ہو اب یہ کیا کرتے ہیں یہ گاڑی بھیجتے ہیں آپ کو وائی ٹرانسپورٹ آپ کو ہوم ڈیلیوری کراتے ہیں اس میں بھی ان کا بینیفٹ ہے کیسے ٹرانسپورٹ والے بھی پیسے لیتا ہے اور اس میں ان کا بھی کمیشن ایڈ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی کمائی ہوتی ہے اب میری سیچویشن میں کیا تھا بھلے ہی میرے پیسے زیادہ لگے میں بھائی فلائٹ گیا پھر وہاں سے محسانہ گیا لیکن میرے کو یہ تھا کہ میں گاڑی دیکھے بغیر تو نہیں لوں گا جب تک میں گاڑی نہیں دیکھوں گا میں نہیں لوں گا حالانکہ جب میں نے گاڑی دیکھی بہت گندی ہو رکھی تھی یہاں فوٹو لگاتا ہوں اگر میں نے ڈلیٹ نہیں کی ہوں گی فوٹو تو میں یہاں پہ فوٹو لگاؤں گا اتنی گندی گاڑی تھی میں بھلا یار بڑا بے رہمی سے رکھتے ہو تم ارے بھلا سر کیا بھگڑتا ہے گاڑی کا ارے بھائی جس بندے نے خریدنی ہے اس سے تو پوچھو جا کے وہ تو شوروم سے نہیں لے رہا ہے تم نے حالت کیسے بنا رکھی اس کی باقی بھائی جمنیز کی حالت بہت بری ہوئی تھی جب بیچاری چھے چھے مہینے تک یارڈ میں کھڑی رہی تھی کسی نے خریدہ نہیں تھا اس سے والے جب آپ ان سے گاڑی لینے جاتے ہو تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو فائننس تو ہم سے ہی کرانا پڑے گا کیونکہ فائننس میں بھی ان کا کمیشن ہوتا ہے دیکھو مین ڈی ایس سے تو فائننس والے ہی تھے وہی والے تو گاڑیوں والے باد میں بنے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم سے کروانا پڑے گا لیکن اس سیچویشن میں میں نے نہیں کروانا تھا بھائیوں سے میں نے کہا میں اپنے اینٹ سے ہی رکھوں گا جتنی بھی پیمنٹ ہیں ہاں گئی میری پیمنٹس وہاں پہ ان کے اکاونٹ میں ہی تھی شو رووم کا ہی انہوں نے اکاونٹ نمبر دیا تھا جو ان کا کمیشن تھا وہ انہوں نے اپنے الگ اکاونٹ میں لیا تھا وہ انہوں نے گوگل پر میر کو بتایا تھا بہت سار اتنا پیمنٹ اس گوگل پر میں کرنا ہے اتنا پیمنٹ اس گوگل پیمنٹ کرنا اور باقی یہ آپ شوروم کے اکاونٹ میں کر دینا وہ جو شوروم کے اکاونٹ میں میں نے اماؤنٹ ٹرانسفر کیا تھا نا بھائی آپ شوق ہو جاؤ گے شوروم والے ڈریکٹ کسٹمر کو اتنا ڈسکاونٹ نہیں دیتے جتنا بھائی ڈیس دے کے تھوڑوں ملتا ہے بعد میں سوچا کہ اگر میں تھوڑی اور کھینستان کرتا تو بھائی پچاس زار اور ان سے ڈسکاونٹ نکلوا سکتا تھا ایزی لی پر چلو کوئی بات نہیں بھائی جو ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے تو بھائی جس گاڑی پہ ڈسکاونٹ چل رہا ہونا اس پہ تھوڑا سا کھینچ کے لو ڈسکاونٹ آپ کو مل جاتا ہے آپ ڈیس دے سے سے لے رہا ہو تو دو ٹین ڈیس دے سے سے کنسلٹ کرنا اکیلے ایک سنگل ڈیس دے سے سے کنسلٹ مت کرنا آج ہی میں نے چیک کیا کیونکہ کافی کمنٹ تھے جو اپنی ویڈیو تھی اس پہ پوچھتا ہے کہ وکرم بھائی کیا ابھی بھی ڈسکاونٹ چل رہا ہے میں نے شوروم میں بھی کول کیا اور پھر ڈیس سے والے کو بھی کول کیا شوروم والے اتنے نکمے ہیں سر دو ڈھائی لاکھ کا ہی ڈسکاونٹ چل رہا ہے سر آپ کے لیے ساڑھے تین تک میں کروا دے گا لاکھ رپے کا فرق تو یہیں آ گیا تو شوروم والے بھائی کیوں نہیں دے دیتے تم اور بعد میں ڈسکاونٹ بھی ایکسٹر دے رہے ہیں اس ایجنٹ کو بھی پیسہ دے رہے ہیں اور بھائی منافع بھی کم آ رہے ہیں دیکھ چھوڑو یار کب کافی لوگ ہوتے ہیں جن کو گھر پہ ڈیلیوری ہوتے ہیں نہیں ہمیں شوروم نہیں جانا ہمیں گھر پہ ڈیلیوری چلی فوراں میں یہ ٹرینڈ کافی ہے کہ ہم گھر پہ ڈیلیوری چلی تو وہاں پہ جو ڈی اے سی والے گھر پہ پہنچا دیتے ہیں اگر اب یہ بھی فیسلیٹی آپ کو ڈیلیوری میں بھی ہے کہ ہاں آپ کہہ دو ویسے شوروم والے بھی آج کل آپ کو ہم ڈیلیوری کرا دیتے ہیں گھر پہ آکے ڈیلیوری کرا کے جاتے ہیں جیسے آپ ٹوکن مان نہیں دو گے اس کے بعد ان کے فون آنے سٹارٹ ہو جائیں گے اور سر پیمنٹ جلدی کرو پیمنٹ جلدی کرو گاڑی نکل جائے گی یہ نکل جائے گی تو بھائی تسلی سے ارام سے اپنا من ٹھوکے پیمنٹ کرنا ہاں جب بھی آپ پیمنٹ کرو کسی بھی ڈی ایسے کو ساری پیمنٹ آپ کی ڈریکٹ ایجنسی کو جانی چاہیے جو کمیشن کا اماؤنٹ ہوتا ہے وہ بھلے آپ کو ان کے اکاؤنٹ میں دو وہ بعد میں جب آپ کی گاڑی کی پیمنٹ وہ بتا دیتا ہے ڈی ایسے والا آپ کو کہ ہاں سر آپ شوروم کی پیمنٹ ہو گئے ہیں کمپلیٹ اور ایک بار شوروم میں کنفرم ضرور کرنا پتہ ہے نکتہ بھائی آج کل بہت فروڈ ہو رہے ہیں ڈی ایسے کے تھوڑی کہ بندہ پیوری پیمنٹ کر دیتا ہے ڈی ایسے والا فون نہیں اٹھاتا مان لو ایک ہائی لکس ہی ہے آج کی ڈیٹ میں ہائی لکس پہ بھی کافی ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے شوروم سے لینے چاہو گے تو شوروم والا 6-7 لاکھ رویے ڈسکاؤنٹ دیتا ہے اس سے کے تھوڑ لینے جاؤ گے ہائی لکس کو تو وہی آپ کو 10-12 لاکھ رویے کا ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے تو وہی ہے مین بات وہیں آجاتی ہے ڈریکٹ اونر کو فائدہ نہیں پچائیں گے تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا جی کہ بھائی ڈی ایسے کیا ہوتا ہے کیسے یہ پیمنٹس لیتے ہیں کیسے گاڑی آپ کی ڈلیور کرواتے ہیں کیسے ان کا سارا پروسیس رہتا ہے لیکن اس میں مین دو ڈیس اڈوانٹیج ہے ایک تو آپ کو پوری پیمنٹ پہلے کرنی پڑتے بینہ آپ کی گاڑی کو دیکھیں کیونکہ جو گاڑی کی فوٹو یہ آپ کو بھیجیں گے پتہ نہیں ڈیلیوری کے ٹائم پہ وہ ایکچول ہوگی یا نہیں ہوگی دوسرا آپ کی پیمنٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد بھائی موسٹلی جو ڈی ایسے والے ہیں وہ لائیبلیٹی نہیں لیتے کہ ان کے پاس تو پیمنٹ پہنچ گئے ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی ہم نے تو پیمنٹ لے لی یہ رہی گاڑی آپ کی آپ تو یہی ہے جو ہے پھر پتہ کہیں ارے ماں کو ڈسکاؤنٹ بھی تو اتنا کروا رہا ہوں ارے ماں کو یہ چیز بھی ایسے کروا رہا ہوں تو بھائی میرا یہ ماننا ہے آپ گاڑی لو ڈی ایس سے گھر تھروں لو ضرور لو لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ گاڑی ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ جو بھی اماؤنٹ آپ سیو کر کے رکھو وہ روک کر کے رکھو اور اس کو بولو کہ بھائی میں ڈیلیوری خود جا کے لوں گا کوئی بات نہیں میں ایک دن وہاں سٹے کر لوں گا جہاں سے بھی آپ مجھے گاڑے لے رہو لیکن فل این فائنل پیمنٹ میں آپ کی شو روم میں جا کے ہی دوں گا تبھی آپ کو ایک اچھی گاڑی مل پائے گی موسلی میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی ڈی اے سے والے خراب گاڑی دیتے ہیں گاڑی ہیں بھائی چینج کر دیتے ہیں بس یہ میں کہہ رہا ہوں اور شو روم والے ہمارے کو ڈریکٹ اتنا ڈسکاؤنٹ کیوں نہیں دیتے بھائی اگر شو روم والا ڈریکٹ اتنا ڈسکاؤنٹ دے گا تو اس کی چھوی خراب ہوتی ہے مارکٹ میں اور اگر وہ پریمیم بھی لیتا ہے تب بھی اس کی چھوی خراب ہوتی ہے انہی دو سیچویشنز کے اندر بھائی ڈی اے سے کی اوپج ہو جاتی ہے تو یہی کام کرتا ہے بھائی ڈی اے سے جب آپ کو پریمیم دلوانا ہوتا ہے تو وہ بھی ڈی اے سے گتر ہو جاتا ہے اور جب آپ کو ڈسکاؤنٹ ملنا ہوتا ہے تو وہ بھی ڈی اے سے گتر ہو ہو کے ہی آپ کو ملتا ہے یہ تھا بھائی آج کا ہمارا ویڈیو ڈی اے سے ڈریکٹ سیلنگ ایجنٹ یا ڈریکٹ سیلنگ ایسوسیٹ بول دیجئے آپ کافی لوگوں کی نظر میں یہ سکیم ہے اور کافی لوگ اس کو اچھا بھی مانتے ہیں کافی لوگ اس کو برا بھی مانتے ہیں سکیم تو بس دو ہی کارنوں سے میں اس کو بولوں گا ایک تو یہ پورا پیمنٹ پہلے لے لیتے ہیں اور گاڑی کبھی بھی بدل دیتے ہیں گاڑی وہی رہی گی سیم رہے گی کلر بھی وہی ہوگا سب کچھ سیم ہوگا پر وہ گاڑی نہیں ہوتی اس سیچویشن میں تو میں اس کو سکیم بولوں گا لیکن اس سکیم سے کیسے بچنا یہ میں آپ کو ویڈیو کے اندر بتا دیا کہ پیمنٹ بعد میں کرنی ہے کمپلیٹ پہلے اپنی گاڑی کو جا کے دے یا آپ اس گاڑی پر ڈسکاؤنٹ لے رہے ہو یا آپ اس گاڑی پر پریمیم دے رہے ہو تو بچا رہے ہو تو اپنے بچا رہے ہو لگا رہے ہو تو اپنے لگا رہے ہو تو تھوڑے سے اور لگا کے جا کے وہاں رکھے تب ہی گاڑی لے لینا ٹھیک ہے اگر آپ فورچنل شوروم سے لیں جا رہے ہو تو آپ کو زیادہ ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا تیسزار پہنٹیزار سائززار لیکن اگر آپ ڈیس سے کے تھوڑ جاؤگے تو وہی ڈسکاؤنٹ اور ایک لاکھ روے گا ہو جاتا ہے یہ فرق ہے ڈیس سے آپ کو فائدہ بھی کراتا ہے نقصان بھی کرا سکتا ہے دونوں چیزیں تو دیکھو کہتے ہیں ایک سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں تو ایسے ہر چیز کی ایڈوانٹیج بھی ہوتی ہیں ڈیس ایڈوانٹیج بھی ہوتی ہیں تو دو منہ دیس ایڈوانٹیج میں نے آپ کو بتا دی اس سے آپ کو کیسے بچنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تو اب آپ آپ اپنی من پسند گاڑی کھری دیے چے شو روم سے کھری دیے چے ڈیس اے سے کھری دیے پر سوچ سمجھ کے کھری دیے اور فائنالی آج ہم جا رہے ہیں اپنی جمنی کی ڈیلیوری لینے کے لیے آج سے نوراترے شروع ہو گئے ہیں تو جائے ماتا دی